لولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولولول بات میں کھیل لوں گا ان لوگوں کو کھیل لیں تو میں جا کے وہاں کھیلتا ہوں لیٹس کو گائز آرہا ہوں آرہا ہوں لڑکیوں آرہا ہوں بس دھیرے چلاؤں مت زیادہ تیج آرہا ہوں نا کھیلیں گے ساتھ میں کھیلیں گا آیا 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 تو سبھی لوگ دیان چا سنو ایک دم سیدھا کھڑے ہو جاؤ آج ہم کھیلنے والے فٹبول اور میں ہوں تمہارا کپتان ارے سنچین یہ کس نے کہا کہ تو ہمارا کپتان ہے ہم سب دوست ہے تو ہمارا کپتان نہیں ہے ہاں کازامہ بلکل صحیح کہہ رہا ہے سنچین ہم تیرے دوست ہیں کیا بول رہے ہو زیادہ مت بولو تم لوگ مو پہ تھپڑ مار دوں گا فٹبول میری ہے سمیت بھین مجھے خرید کے دی ہے تو کپتان میں ہی ہوا نا چپ چاپ کھیل لو آرام سے پہلی بجی میری ہے ٹھیک ہے میں بول ماروں گا اور اس کے بعد کھیلیں گے ارے یہ تو غلط بات ہے تم پہلے کیسے کھیل رہے ہو چپ چاپ نوبیتہ کھڑا رہے لائن میں بنا کھیلاؤں گا اب نہیں پہلے کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے نا ایک تو تم لوگوں کو بھار گھمانے لے کے آیا ہوں میں اوپر سے ترہا رہے ہو چلو پہلا شوٹ میں ماروں گا بہت تیز ماروں گا یہ لو کھترناک والی کیک میری او بیٹے مز آئی آ گیا کتنی دور پڑی جا کے بول جا مساؤں بہار بچے ہیں میرے فیوریٹ بچوں کو اندر بھلاتا ہوں کہاں ان کی فوٹبول یہ رہی اندر آجا تم مجھے ہمیشہ پریشان کرتے ہوں سنچین تم بہت برے ہو جا جا جلدی لے کیا بول یہ سنچین مجھے ہمیشہ پریشان کرتا رہتا ہے دماغ خراب کرتا ہے اس نے میرا جا کے ابھی بول لے کے آتا ہوں بول تو یہیں پڑی تھی آ کر کہاں چلی گئی پتہ نہیں کہاں گئی لگتا ہے گھر کے اندر چلی گئی یہ پتہ نہیں کس کا گھر مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے چلو اندر چلتا ہوں ارے یہاں پر تو مجھے کہیں بھی بول دکھائی نہیں دے رہی کہاں ارے یہ بول ارے انکل یہ میری بول ہے میں لے جاؤں کیا ہاں بچے لے لو تمہاری بول ہے تینکیو انکل ابھی لیتا ہوں یہ لے تیری ایسے ارے انکل یہ لے یہ لے یہ لے ایک بچے کو پکڑ لیا میں نے مزا گیا یہ مزا بچے کا ہمار گیا جا کر اوئے کام کرو یار تم لوگ جلے کے آؤ جا کے اوئے نو بیٹا تو لے کے آجا کے جلدی آگیا جلدی سی ساباش ارے زنچین تم خود کیوں نہیں لے کے آجاتے مجھے پتہ ہے تو بہت زیادہ بہت دور ہے جا اندر سے بول لے کیا دیکھ میں تیر کو دو بار کھیلنے دوں گا پھر بول سے ٹھیک ہے زنچین تم کہہ رہے تم ابھی جا کے بول لے کے آتا ہوں ارے بول تو یہیں تھی کہاں گئی ارے یہ بول اور یہ مساؤ یہاں پر کیوں سو رہا ہے مساؤں بات سن میری بول لے کے آجا بھار ایک اور بچہ فس گیا یلے ایک اور بچے کو پکڑ لیا میں نے دو بچے مل گئے ہاں مزا آ گیا اب باقیوں کا انتظار کرتا ہوں باتھروم کے اندر جا کے آئیں گے اور انہیں بھی پکڑ لوں گا نو بیٹا اور مساؤں تو ایک نمبر کے نکم میں ہیں وہ بھی اندر جا کے سو گیا لگتا ہے ایک کام کر کزامہ تو جا تو بہت دور زیادہ ہیں ارے سجین تم خود تو کچھ کرتے نہیں ہو بار بار ہم لوگوں کو پریشان کرتے ہو چلو آجا مساؤں ہم دونوں سات میں چلتے ہیں اندر کیوں تجھے ڈر لگتا ہے ممی کے بیٹے ہیں تیرے ڈر لگتا ہے کیا آجا بو اپا دونوں سات میں اندر چلتے ہیں بو چل آجا پا دونوں چلتے ہیں ٹھیک ہے چلو ہم چلتے ہیں آجا آجا جلدی انجر آجا پتہ نہیں یہ لوگ کہاں چلے گئے ہیں یہ لوگ سیمی پاگل ہو رہی سنچین بہت زیادہ اتراتا ہے سیمی سمجھتا ہی نہیں پتہ اپنے آپ کو اندر چلو پزامہ یہاں سے اندر جانا ہے اوہ میں تو بھول گیا جلدی جلدی میں یہ سنچین ہے نا یہ میرا دماغ قراب کر کے رکھتا ہے ہمیشہ چوبیس گھنٹے چل آجا وہ اندر آجا ارے یہی بول یہ لوگ بول لے کے باہر کیوں نہیں آرے جلدی سی ارے مساؤ اور سنچین یہ اندر سو کیوں رہے ہیں ارے پاگل ہو چلو باہر دو اور بچے آگئے ان کو بھی نہیں چھڑوں گا یہ لے یہ لے یہ لے ارے انکل کیا کر رہے ہو یہ لے کیا بولا تو یہ لے تو بھی لے یہ سب کو پکڑ لیا صرف دو بچے ہے یہاں چھپ جاتا ہوں ان کو بھی آنے دو اوہ یار یہ کزامہ بوچین یہ سب کیا ہے پتہ نہیں اندر جا کے کیا مل رہا ہے ان لوگوں کو ایک چلو نینی ہمیں خودی جانا ہوگا یہ لوگ تو صحیح بھی پاگل ہے پتہ نہیں اندر کیا کر رہے ہیں آج آپ دونوں چلتے ہیں اندر اور اندر جا کے دیکھتا ہے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں لوگوں کیا مل گے ہوگا میری بات مانو اکیلے مچ جاؤ کوئی بات نہیں ہے آجا نا میرے ساتھ یار پا ڈرتے تھوڑی یہ جم کرتے ہیں جلدی آجا جلدی چلو یار اندر دیکھتا ہوں اکیلے ہو کیا رہے ارے یہ پڑی پول اور یہ لوگ یہاں پر سو کیوں رہے ہیں اور بچے پس گئے اس کو بھی نہیں چاڑوں گا یلے اس کو بھی مار ڈالوں گا یلے اس کو پکڑ لیا اوہ کون ہے اب بھی بتاتا ہوں یلے یلے سب ہی بچوں کو پکڑ لیا اب ان سب ہی بچوں کو میں میری دنیا میں لے جاؤں گا اور اپنے گھر میں بندی بنا لوں گا چلو میری دنیا کے اندر ان سب ہی بچوں کو اپنے گھر کے اندر بند کر دوں گا اور اس کے بعد مزا کروں گا ارے تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو کیوں آئی ہمارے پاس ارے تم لوگ مجھے بلارتے اس لیے آیا ارے جاں لیا سے بھیکاری ارے یار ان لوگوں کے پاس آنے ہی نہیں تا لڑکی کا چکر ہی قراب ہے پاہ تم میرے کو گالیاں اڑ دے رہی ہے ایک تو بلاتی پھر بھگاتی ہے چلو چھڑ یار میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں ارے بس سنچین ونچین اس کے دوست کہا چلے گا یہیں پر تو سارک سارے سنچین مسا ہو نوویتا بوچین ارے کہاں گئے یار یہ لوگ یہیں تو کھیل رہے تھے فٹ بول ارے کہاں چلے گئے ایک کام کرتا ہوں یار میں اندر جا کے اس گھر والے سے پوچھتا ہوں کیاں پر بچے کھیل رہے تھے وہ کہاں پر چلے گئے چلو گائی سار اندر چلتا ہوں ارے یار یہ دروازہ بند ہے کھل ہے پتہ نہیں یہاں پر ہوں گے بھنی ہوں گے بچے چلو اندر چلتا ہوں ہیلو سنچین ایک سیکنڈ یار ارے یہ کیا ہے یہاں پر خون کس کا ہے یہ ارے یہ بچوں کی فٹ بول ارے ارے یہ کیا یہاں پر یہ سب کیا ہو رہا بھائی صاحب ارے بھائی صاحب اتنا سارا خون ارے یہ جوتا تو بھائی سنچین کا ہے ارے نو 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 بھائی میرا کیسا کیوں لگ رہا سارے بچے اس گیٹ کے اندر چلے گئے مجھے بھی انہیں بچانے جانا ہوگا پتہ نہیں کیا ہوگا ان کے ساتھ چلو گائیس میں بھی چلتا ہوں گیٹ کے اندر لیٹس گو ارے گائیس یار یہ میں کہاں پر آ گیا بھائی اس دروازے کے اندر سے ارے یہ تو وہی بول ہیں جس سے سائے سنچین اور اسے دوست تھیل رہے تھے اپر میں یہ کیا بن گیا اوہ بھائی ساب یہ سب کیا چل رہا ہے مجھے کچھ سائی میں سمجھ نہیں آ رہا ہے میں اس گیٹ کے اندر جانے کے بعد یہ کیا میں ایک چھوٹا بچہ بن گیا اوہ بھائی ساب میں نے گلتی سے بول کو کیک کر دیا اوہ بھائی بول بہت زیادہ دور چلی گئی اور ارے مجھے سنچین اور باقی اس کے دوستوں کو بھی ڈھوڑنا ہے اوہ جلی جاتا ہوں بول اٹھاتا ہوں ایک سکنڈ اوہ بھائی ساب پہلے جگاہ دے گلوں میں آیا کہاں پر ہوں بڑی عجیب سی جگاہ ہے کافی کارٹونیشٹی اوہ یہ کیا ہے اوہ نو 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 بھائی ساب یہاں پر دیکھ رہا ہوں اتنے سارے پوشٹر لگ رہے ہیں کہ یہاں پر بچے مسنگ ہیں مطلب یہاں سے اس ٹاؤن میں سے کافی سارے بچے گائے بہت چکے جیسے سنچین اور اس کے دوست گائے بہت چکے اور مجھے لگتا یہ اسے آدمی کا کام ہے شاید جس نے سنچین کو بھگائے بھی کیا اور اس کے دوست کو اوکے چلو گائز یار میں بول کے پاس آ چکا ہوں بول اٹھاتا ہوں پہلے چھوڑ اس کو تو پڑی ہی رہنے دیتا ہوں ایک سکنڈ یہ کیا آواز آئی ایک سکنڈ آواز آئی تھوڑی بہت اوہ وہ چلانے کے آواز آ رہے کسی بچے کی سنچین کی تو آواز رہے سنچین کی آواز آ رہی ہے اس کے پاس جا کے دیکھتا ہوں آخر بھائی یہ کر کیا رہا ہے یہی پر ہونا چاہیے سنچین میرے سب سے آرام آرام سے اس کے پاس جاتا ہوں سلولی سلولی اوکے بندہ پاس آکے دیکھتا ہوں کیا کر رہا ہے بھائی سب اوہ میرے سب سے اس نے سنچین اور پاکی بچے کو اس گیٹ کے نیچے بند کر رہا ہے ایسے لگ رہا میرے کو اوہ بھائی سب تیری ایسی تیسی سنچین کو پتنی کر رہا رہا ہے اس نے مجھے دیکھ لیا اس نے تالہ لگا دیا اور وہاں سے بہت بچوں کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے یہ چابی اور یہ چابی ہے کہاں پر اس سے مجھے اس تالے کو کھولنا ہے اس تالے کی چابی ملے گی اس والے فلور پر بلکل جو ہمارے لیفٹ لیفٹ ہند سائیڈ نا وہاں پر تو بھائی سب دھوم روائی وے واپس آ چکا ہے چلو یار اب مجھے ڈیکٹ اس گھر میں جانا ہے چابی اٹھانے اور یہاں سے جلدی سنچین کو چھڑا کے بھگنا ہے پہل دیکھتا ہوں یہاں پر ہے کیا ارے گیٹ کیوں نہیں کھل رہا اچھا لوک ہے شاید بھائی سب اندر کوئی دیکھتا نہیں رہا ہے میرے کو میرے کو اندر جانا ہوگا کہیں نہ کہیں سے کہاں سے جاؤں جگا تو میرے کو دیکھنے رہی کہیں سے جانے کی اندر جانا ہوگا چابی کو اٹھانا ہوگا اور سنچین کو بچانا ہوگا تمہیں دیکھ رہا ہے کہ کچھ یہاں سے اندر بھار جانے کا رستہ مجھے تو کچھ نہیں ارہ یہ ڈبے کیا ہے یہاں پر اٹھا سکتا ہوں اوکے گائز میں ڈبا کو اٹھا سکتا ہوں کیا فیک بھی سکتا ہوں ایک سگنڈ فیک نہیں سکتا شاید ان کو بھائی ساہب میں ان کو فیک سکتا ہوں پھر سے اٹھاتا ہوں میں نے اس کا سیسا توڑ دیا اگر میں سارے سیسے توڑ دوں گا تو بھائی ساہب یہ تو بہت زیادہ دینجرس ہے مطلب گائز میں سمجھ گیا مجھے اس چابی کو لینا بھی ہوگا اور اس انکل سے بچ کے اس کو کچھرا فیک کے مارتا ہوں اس کے مہوں پہ ارے یار ایک تو پتہ نہیں بڑا عجیب سی ہے یہ دنیا اس کے اندر میرے کنٹرولز کام ہی نہیں کر رہے جیسے میں لو سینٹوس کے اندر کرتا تھا یہاں سے نہیں توڑ سکتا بھائی اس کے سیسے میں اس کے پاس جانا ہوگا اور فیک کے مارنا ہوگا یہاں سے یہ لے توڑتا ہے اس کے سیسے بھاگو 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 آجا بیٹے آجا پھر سے آگیا گائز دیکھو ارے کچھ فیک کے مارنا ہے میرے موپے ارہ بھائی ساہب یہ تو اپنے گھر سے باہر بھی لکل سکتا ہے میرے کو لگا اپنے گھر گھر میں رہی گا پر یہ نہیں بھائی بھاہر بھی آ سکتا ہے یہ اوہ یار میں اس کو کیسے ماروں کیسے ماروں اس کو صرف اوڑ دوں گا میں اس بار آ بیٹے میرے پاس آ تیرا صرف اوڑ دوں گا اس بار تو میں گائز میرے ہاتھ میں ایک بالٹا میں اس کا یہ والا سیسے توڑتا ہوں یہ مارا پٹاک دنیسی اوہ بھائی پھر بھگیا ہے پھر بھگیا ہے پھر بھگیا ہے تو گائز یار میں نے اس کے گھر کے کافی سارے سیسے توڑ دی اب ان گھر کے سیسے جو ٹوٹے ہیں ان کے اندر کودھ کے اندر چلا جاؤں گا اور اس چابی کو بھی لے لوں گا یہ تو کچھ زیادہ ہی ڈینجرس ہو رہا ہے بھائی کتنی دور تک پیچھا کرے گا میرا یہ بہت دور تک پیچھا کر رہا ہے تو چلو گائز ارے پھر آ گیا ہے یار ارے کیا ہے یار اندر چا جانے دے بار بار تو بھگیا آتا ہے یار یہ عجیب آدمی ہے چلو تو گائز وہ گیا اندر اب میرے لگتا ہے کافی دیر تک بھار نہیں آنے والا اب میں اندر جاتا ہوں یہ کیا ہے یہاں پر اوچھا چاومین واومین اس نے لکھا آنے کے لئے رکھ رکھی کسی لئے رکھ رکھی ہے میرے کو ایسا کیوں لگتا ہے یہ بچے چاومین کو کھاتے ہوں گے جو بچوں کیسے نے کردن اپ کر رکھا ہوں ہاں بھائی ایسا ہی کچھ ہوگا یہاں سے شاید میں اوپر چڑھ سکتا ہوں ایک سکنڈ ٹرائے کرتا ہوں سوائیمی میں یہاں سے اس کے اوپر چڑھ سکتا ہوں پر میرے کو تھوڑا اچھے سے چڑھنا ہوگا آرام سے ایک دو تین چار میں گائز اوپر چڑ گیا یہاں سے اور اوپر جا سکتا ہوں شاید میرے کو کچھ یہاں پر لگانا ہوگا کچھ نہ کچھ تو ہوگا اس کے اوپر جا سکتا ہوں مجھے کچھ ڈھونڈنا ہوگا کس چیز سے میں جا سکتا ہوں یہاں سے انڈر جا سکتا ہوں یہاں سے انڈر میں دیکھتا مجھے کچھ نہ کچھ لانا ہوگا پیڑوں کے نیچے لگانے کے لئے اور یہ کیا ہے یہاں پر پتہ نہیں کیا چھوڑو اس کو اکے یہاں پر اس کی گاڑی ہے کچھ دکھ جائے آرے کو بٹھ رہے کرتا ہوں نہیں پہنچ پایا یار اندر میں اس کو فیکتا ہوں یہ کوئی کام کرنی ہے کچھ رہے کا ڈبا ایک اور بٹھ رہے کرتا ہوں نہیں پہنچ پایا یار اندر چلتا ہوں جل دیسی اس کے گھر کے اندر ہی آرے بھائی صاحب اس کے گھر میں آگیا میرے کو دکھائی نہیں دی رہا ویسے کہیں پر بھی آرہ بڑا عجیب سا ٹی وی ہے اس کو بند کرو یار کچھ رہی ہے آج اس ٹی وی کی وہ انکل جی تو نہیں آرہے نا نہیں آرہے کہیں بھی دکھ تو نہیں رہے اوکی آرے بھائی صاحب اس پہ بھی تالہ لگا ہوا ہے اے اس کو اٹھاتا ہوں اور اس کو توڑ دیتا ہوں اس سے اس کو پہلے کیونکہ بھاگنے میں آسان ہی ہوگی پہلے پھر رہی اوکی آری ہو رہی ملے pipe پہلے کیوں کو دکھائی کو عکس میں بہت دکھا میرا ملے گا وی رہی ہے ب 자꾸 صاحب اس پر اے ایتھریں گئی ہے後 ویسے توڑ دییا خطے کرسپ کو بوت کرسپ کرو ویسے ہوئی لیتے ہوں گے اوکے دھیری دھیری اندر جاتا ہوں اور مجھے کوئی نہ کوئی جیسے چیز ڈھوڑنی پڑے گی جسے لگا کے میں اوپر چڑھ پا ہوں اوکے یہاں پر یہ کیا ہے اس کو کھولی لیتا ہوں اوکے اس کو نیچے کرتا ہوں یہ کیا نیچے وہ ٹی وی بند ہو گیا اندر کا مطلب یار یہ اصل اس کا electricity system اگر اس کو میں بند کر دوں گا وہ ایک سگن میں ڈبے اٹھا لیتا ہوں پہلے اٹھ جانا ہے اوکے یار میں نے یہاں پر اٹھا لیا ڈبا میں نے اسے لیور کو نیچے کیا اسی اندر کی electricity گون مطلب ٹی وی بند ہو گیا اب وہ واپس آئے گا سائٹ ٹی وی کو چلانے کے لیے ہاں دیکھو دیکھو وہ آ رہا ہوں وہاں پر جہاں تک یہ آ کے اس لیور کو واپس اوپر کرے گا جس سے اس کے گھر میں electricity آئے گی اور اس کا کھچرا کھرا بیکار نلہ بالکل وہ ٹی وی پھر سے چلنے لگ جائے گا اوکے یہ جائے گا گھر کے اندر اور پھر میں اس ڈبے سے ٹرائے کروں گا اوپر چڑھنے کی کوشش کروں گا کیونکہ اس ڈبے کو میں اٹھا کے کہیں بھی لے کے جا سکتا ہوں کیا پتہ اس کو میں اپنے نیچے لگا کے اس سے اوپر چڑھ پاؤں ارے یار ایک تو میرے سے چڑھا نہیں جاتا عجیب سی سیڈی آیا یار اس گھر کی آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے یہ لیا ہو بھائی میں اوپر آ گیا یہاں پر لگاتا ہوں اوہ ہاں بھائی اب دیکھو شاید میں اس کو پر چڑھ پاؤں گا ہاں یار میں اس کو پر چڑھ بھی سکتا ہوں مطلب میرے کو سیمپلی اور ڈبے اٹھا کے لانے اور ان سے ایسے ایک سیڈی ٹائپ میں بنانا ہے یہ بھائی انڈر گاؤنٹ کا اندر نہیں جا سکتا اوہ بھائی ایک سکنڈ وہاں پر میں جا سکتا ہوں اگر میں یہاں پر ڈبے لگاؤں تو اوہ یہ ایک اور جگہ ہے اچھا میرے کو کوئی چیچ چاہیے بولٹ کھولنے کے لیے پہلے میں ایک کام کرتا ہوں ڈبے اٹھاتا ہوں اور یہاں پر جل جلی لگا کے اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں آخر اوپر ہے کیا آرہ بھائی سو پھیکنا ہے نہیں آرام سے آرام سے یہاں پر رکھ دیتا ہوں رکھ دیا میں نے یہاں پر نائس آسانی سے رکھ دیا چلو گا اس باقی ڈبے اٹھاتا ہوں جل جل دی اور دیکھتا ہوں اس یارہ کھڑ کے اندر جھاک کے آخر اس کھڑگی کے اندر ہے کیا ایک اور ڈبے لگاتا ہوں اوکی چلو گائز یہاں پر میں نے کافی سارے ڈبے لے کے آج چکا ہوں اور یہاں پر میں نے کافی سارے ڈبے یہاں پر لگا دیئے ہیں اوپر چاہتا ہوں آخر یہاں پر ہے کیا اوہ بھائی سب ایک سگنڈ یہاں پر کچھ تو ہے اندر نہیں جا سکتا اب اوپر جانا ہے ڈبے دبے لگا کے ایک کے اوپر دبے لگا کے انکل آگے انکل آگے бھاگو بھاگو 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 ہوں یہ کیا فیک کے مار ہے بوٹل سی مت duecky کیے ایک بوٹل فیک کے مارا میرا موہ پر اس کی آجیزی ہی ٹیسی تیسی ہوں بھائی صاحب یہ بہر بہر پیچھا کرتا ہے بہر بہر در لگتا ہے میرے کو پہڑے لیا ہوا پتا نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا اور مجھے سنچن اور اس کے دوستوں کو بچانا ہے اور یہاں کے سوسائیٹی کے باقی بچوں کو بھی میرے کو بچانا ہوگا یار کیونکہ میں ان میں سب سے زیادہ بڑھا ہوں اور سب سے زیادہ دماغ دار بھی خود کی تاریخ کو زیادہ ہی کرلی شاید میں نے چلو یہاں پر لگاتا ہوں اس والے ڈبے کو بھی اوکے تو کائز یہاں پر میں نے دو ڈبے لگا دیئے اس کو پر چڑھتا ہوں او بھائی اس کو پر چڑھنے نہیں پا رہا شاید میرے کو سیڈی ٹائپ میں بنانا ہوگا ایک کام کرتا ہوں اس کو چڑھ کے دیکھتا ہوں اس کو نیچے لگاؤں گا اور اس کو پر چڑھ کے ڈیریکٹ اوپر چلا جاؤں گا اوکے اب ترائے کرتا ہوں اس کو پر چڑھنے کی ارے نہیں یار نہیں چڑھ پا رہا مطلب کیا کرو کیا کرو سمجھ نہیں آرہا ایک اوڈ ڈبا لے کے آگیا گا اس فلال میں میرے لگتا ہے اس والے ڈبے کو نیچے لگاؤں گا پیرو کے نیچے ملے ایسے سیڈیا بنا کے اوپر چڑھ جائیں گی پھر ہمارے بھائی صاحب وہ انکل آگئے انکل آگئے انکل آگئے انکل آگئے کہاں ہے اور بھائی یہ بار بار اپنے کھڑکی کو توڑ دیتا ہے عجیب آدمی ہے یار دروازہ بھی تو ہے دروازے سے آ جانا بار بار کھڑکیا توڑ رہے ہیں چل جا گائیز یہ اندر جا رہا ہے جا رہا ہے چلا جا رہا چلا جا جا اوکے تو گائیز وہ گیا اندر نائس یار چلو اب جلتا ہوں اوکے بھائی انکل جی اندر جا چکے میرے پاس ابھی چار ڈبے ہیں میں ایک ساتھ چار چیزیں اٹھا سکتا ہوں پہلے مجھے پتا نہیں تھا اپنے چار چیزیں ایک بار میں اٹھا سکتا ہوں اوکے اب دھیرے دھیرے واپس چڑھتا ہوں اوپر پیار سے پیار سے یہاں پر لگاتا ہوں نیچے یہ لگائے میں نے ایک سیکنڈ آرام سے پھر نیچے پڑھ گیا دبا میرا کو لگا دبا کے ساتھ میں اوپر چڑھ سکتا ہوں پر نہیں چڑھ پایا یہاں پر نیچے دبا ہی لگا نہ ہوگا میرے کو پھر تو یہاں پر یہ لگا ہے دبا میں نے یہاں پر دبا لگا دیا اب چڑھنے کی کوسس کرتا ہوں اور ہاں ہو گیا کرتا ہوں میں اس کی چھت کے اوپر آ گیا اب مجھے کہاں جانے ہیں میرے کو شاید وہاں آگے جمپ مارنی ہے کیا میں لگا پاؤں گا جمپ لگ تو نہیں رہا بہت زیادہ لمب لگ رہا ہے ٹرائے کرتا ہوں او بھائی صاحب یہاں پر بھی میں نے جمپ لگا لی نائس ایس دار آ گیا اوہ چلو یہاں پر یہ کھڑ کے توڑتا ہوں یہ توڑی میں نے یہاں پر کھڑ کی اوہ بھائی صاحب اس کے آواز آ رہی ہے اوپر آئے گا بھی نہیں آئے گا اوہ یہ کیا سیڑوں کے نیچے راستہ دکھ نہیں رہا میرے کو کہیں جانے گا اب کرنا کیا ہے یہاں پر اوہ یہ دروازہ تو لوک ہے یہ کیا ہے اوہ بھائی اب کہاں جاؤں یہ لیور سا کیا اس سے کچھ کھلے گا اوہ کچھ کھلا ہے یہ کیا ہے یہ پینٹنگ ہے کیا اوہ یہ کیا چکر ہے اوہ بھائی صاحب پینٹنگ کے پیچھے ایک ہول ہے نائس چلو گائز یہاں سے میں ڈیریکٹ اندر جا سکتا ہوں ارہ رام سے جان اندر ارہ کیا ہے اوہ بھائی مندر آ گیا اوہ یہاں پر ایک چابی ہے چلو چابی مل گئی اوہ یہاں پر ایک اور چابی ہے دو چابی ہے میرے پاس اس کو کھولتا ہوں اس سے یہ کھول دیا اوکے گائز یہ چابی تو دروازے کے اور دوسری چابی ایک سکنڈ لیور اوپر کر دیا میرے پاس دو چابی ہے ایک چابی میرے کو ساتھ گاڑی کے لگ رہی ہے اور یہ کیا ہے یہاں پر ایک سکنڈ چڑھ کے دیکھتا ہوں اوہ کھول گیا کچھ تو کھولا ہے بھائی کچھ تو کھولا ہے اب پہلے اس پینٹنگ کو سائیڈ میں رکھتا ہوں ورنہ ارہو انکل آگے بھگنے پیال اوہ بھاگ 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 اوہ بھائی صاحب ابھی پکڑ لے تھا میرے کو وہ اوہ بھائی صاحب یہ تو کرشتری کا سلمان کان ہے بھائی کتنی اوچھی جمپ ماری ہے بھائی اس نے سائیڈ میں میرے ساتھ اوپر سے نیچے کود گیا اوہ بھائی ابھی میرے پاس اس کے گاڑی کی چابی ہے میرے صاحب سے یہ چابی کہاں لگے گی میرے لگتا ہے اس کے گاڑی میں مجھے کچھ نہ کچھ ملنے والا ہے یا کیا پتا میں اس کی گاڑی کو بھی چلا سکتا ہوں ارے جانا یار جلی سے اندر کیا مجھا کر رہا ہے اب کوت گھود گے دکھا رہا ہے تو گائیس وہ گیا ہے یہاں سے اب میں کھولتا ہوں اوہ بھائی سب کھل گی اوہ ڈگ گی کھلی یہ کیا ہے یہ کیا ہے اوہی گائیس یہ تو کچھ چمبک سی ہے یہ چمبک کہاں پر یوز آئی گی سوچ سمچ سوچ یہ چمبک کہاں پر یوز آئی گی اچھا گائیس میں سمجھ گئے یہ چمبک مجھے کہاں پر یوز کر رہی ہے پہلے یہ چابی یہاں پر پھیکتا ہوں جو ویشٹ ہے چیز ہے یہ میرے کچھ کام کی نہیں ہے اور یہوالی چابی میرے اب کچھ کام کی نہیں ہے یہاں پر پہلے میں اٹھا لیتا ہوں ڈببے یہاں پر لگایا ہے تو گائز یہاں سے سائد مصد پانا ہے جو اوپر اس کو کھیچ پاؤں گا اے پر ٹرائے کرتا ہوں ارے یار میرے کو اور اوپر جانا ہوگا ایک اور ڈببہ لگاتا ہوں اب صحیح اب ٹرائے کرتا ہوں آج 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 آرے کچوں نہیں رہا ہے کچوں نہیں رہا ہے یہ کیا آیا میرے کو جو چیز کھئی چیز نہیں تھی وقت آیا نہیں یہ دو چیز آئی ہے ایک سیکنٹ یہ تو مجھے لوگ پک سی لگ رہی ہے لوگ پک پتہ کیا ہوتا ہے جس سے پڑ تالہ کھولتے اور یہ بھائی ہو گیا اپنا کرو بار اوکےے برنی Teresa اوکے بھائی اینکا تھا اوکے آرے بھائی ہٹو میرے کو چیزیں لینی ہے اس کو فیک ہو سائد میں میرے کو چاہیے ایک کرو بار کرو بار اور یہ تو یہ ہے لوگ پک اس سے شاید میں کوئی نہ کوئی تالہ کھول پاؤں گا اور کوئی کہیں پر میں نے تالہ دیکھا تھا اور کہیں تالہ نہیں دیکھا کہاں دیکھا تھا کہاں سے کھولے گا کوئی تالہ ایک سکنڈ کیا پتہ ہے اس کرو بار سے میں کھول پاؤں بیسمنٹ کو ایک ٹرائے کرتا ہوں اس کو ایکسس کرنے کی تو کوئی چیز نہیں آ رہی اس بیسمنٹ کو تو نہیں کھول سکتے اسے بھی نہیں کھول سکتا یہ جو نٹ ہے یہ تو اندر دوسرا پان ہے اس سے ہی کھولے گا پکا ایک کام کرتا ہوں میں اندر چلتا ہوں میرے کو لگتا ہے یہ جو میرے کو لوگ پک ملائے اس سے میں میرے کو پتہ ہے کون سا تالہ کھولنے والا ہے پلیز بھگوان وہ تالہ کھول جائے ابھی کھول کیوں نہیں رہا کھول گیا چلو یہ دو اٹو انلوک پڑا تھا یہاں پر یہ والا تالہ کھولنا چاہیے او بھائی کھول گیا او بیٹے چاہ بھی مل گئی میرے کو جلس چلتا ہوں اور بھار کو اٹھتا ہوں اور یہاں پر جا کے جلس جو پیچھے درواز ہے اسے کھولتا ہوں او بھائی چلو میں تمہارا بھائی اوپر جا سکتا ہے اب اوپر آ گیا اوپر کیا ہے او بھائی یہاں سے یہ گئے اوہ نو 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 وہ انکل جی یہیں کہیں پر ہے پر مجھے کہیں بھی دھزار نہیں آ رہا ہے میرے کو تمہیں دکھ رہا ہے کہ کہیں پر کہیں پر وہ دکھائی نہیں دے رہا بس اس کی آواز آ رہی ہے سکیری آواز آ رہی ہے تو چلو گائز یہاں پر میں اندر آ چکا ہوں اور یہ ٹیکٹ اندر او بھائی صاحب یہاں پر میرے کو مل چکے ریڈ کی جس سے ایر میں بیسمنٹ کا دروازہ کھول پا ہوں گا یہ توڑا یہاں تو نہیں سکتا ہے نا اندر اس کی ایسی تیسی اندر آ گیا تو پروبلم ہو جائے گی اوکے چلو گائز اوہ نو 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 کوئی بوتر پھیک کے مار رہا ہے انکل جی آگے انکل جی آگے انکل جی آگے انکل جی آگے انکل جی کی ایسی تیسی اوکے بھائی صاحب بڑھے سے بچ گیا بار بار پتہ نہیں ایک تو وہ انکل ہے یا بڑھا ہے یا جوان ہے میرے کو انکل ہی لگ رہا ہے اوہ بھائی دیکھ رہا ہوں میرے ساتھ ساتھ کودہ وہ اوپر سے چمبک پھیک کے ماروں گا اس کے موہ پہ چمبک اٹھا لیتا ہوں تو لیٹس کو گائز یہاں سے چلتا ہوں اندر کہاں سے جاؤں ڈیک نہیں جاؤں گا یہاں سے چلتا ہوں یہاں سے جمپ مار کے اندر جا سکتے ایزلی تو بھائی ابھی تمہارا بھائی گھر کے اندر آ چکا ہے پر فیلال یا جو لوگ پک تھی وہ کہاں پر چلی گئی یار کیا باتا کہیں پر اور کوئی دروازہ لوگ پڑھا تو اس لوگ پک سی کھولے گا نا ارے وہ لوگ پک کہاں گئی بھائی ارے لوگ پک یہیں تو تھی یہیں تھی یار من پیسلی بار یہیں پر تو یوز کی تھی اس تالوے کو کھولنے کے لیے کہاں چلی گئی یار لوگ پک ایک کام کرتا ہوں چمبک سے ٹرائے کرتا ہوں اگر چمبک اسے کھیچ لے گی تو ارے دبے کو فیکتا ہوں سائیڈ میں دبے کے نیچے بھی نہیں ہے ارے وہ لوگ پک کہاں چلی گئی چمبک کو یوز کر کے دیکھتا ہوں فیکت کیوں رہا ہوں اسے بھائی کیسے بھائی میرے کو بلا رہا ہے میں تو جا نہیں سکتا کس کو بلا رہا ہے یہ ہے میرے کو ایسا کیوں لگتا ہے یہ اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے شاید اس کا کوئی بیٹا ہے بھائی صاحب وہاں پر یہ گاڑی میں بیٹھ گیا جا کے اور یہ جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے بھائی صاحب یہ بندہ ابھی جا کے دیکھتا ہوں ڈر گیا بھائی میں بھائی ڈر گیا اور کیا ہو گیا اس کی گاڑی اُلٹی کیوں پڑی ہے لگتا ہے بھائی اس کا ایکسیڈینٹ ہو گیا میرے کو ایسا لگتا ہے یہ اور اس کا بیٹا کہیں جا رہے ہوں گے اور اس کے بیٹے کا اور اس کا ایکسیڈینٹ ہو گیا ڈر گیٹا ہے یہ اور کیا دنیا کے بیٹے کو مارنا چاہتا ہے اور کسی کے بیٹے کو بھی مارنا چاہتا ہے ڈر گیٹا یہ ایکچیڈینٹ ہو گیا کو مارنا چاہتا ہے ہاں وقت ہر ایک چھوٹے بچے کو مارنا چاہتا ہے یہاں سے بھائی لکلنے کا راستہ ہے اوکے یہ کھولا گیٹ میں نے میں گائز یہاں پر واپس باہر آ چکا ہوں اور میرے پاس میرا سارا سامان ہے تو گائز چلو یار اس کا پردہ فاش کرتا ہوں اور جا کے سنچن اور باقی بچوں کو بچاتا ہوں پھر میں پولیس والوں کو بلالوں گا ارے نئی 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 انکل جی آ رہے انکل جی آ رہے وہ رہا تو گائز یہ جا رہے اندر شاید یہ جا کے دیکھے گا ٹی وی اور میں اس کے پیچھے سے جاؤں گا یہاں کھولا یہوالا گیٹ کھل جا ارے کیا لوک ہے کہ تو ارے ایسے مت کر اوکے لوک نہیں ہے چلو گائز یہوالا تعلق کھولتا ہوں اوکے بھائی سب میں نیچے آ چکا ہوں او بھائی سنچین میں تجھے بچہ نہیں آ گیا باقی بچوں ارے ایک سیکنڈ یہ تو بیسمنٹ ہے یار ایسا مت کہنا کہ یہاں پر بھی مجھے بہت زیادہ ڈھونڈا ڈھانی کرنی ہے ارے کہا جاؤں یہاں سے اب میں اوہ ایک سیکنڈ واشنگ مشین کھل گئی اوہ یہ کیا کر رکھا ہے یہاں پر ایک اور دروازہ ہے بھائی سنچین ونچن سبھی لوگ یہاں پر ہونے چاہیے بھائی ایک سیکنڈ کوئی ہے تو نہیں کوئی نہیں ہے اوہ دیکھ رہو یہاں پر بھائی بوریا بشتر بچھا رکھے ہیں یہاں پر کھانا بھی پڑا ہے اور یہ بچوں کی فٹبول میرے کو ایسا لگتا ہے کہ یہیں کہیں پر سنچین سو رہا ہوگا پہلے ارے یہ کیا اوہ تصویر میرے ہاتھ میں آگئی یہ کیا لفڈے باز یہ بھائی تصویر میرے ہاتھ میں آگئی یہ کیا ہے بھائی فٹبول بھی ہاتھ میں آگئی شاید میرے کو اس والے کو توڑنا ہے نہیں ٹوٹا یار یہ بھی لگل سکتا ہے نہیں یار یہ نہیں لگل سکتا شاید یہ فکس ہے ایسا میرے کو لگتا ہے اس نے یہاں پر یہ تین فیک پچھر سے لگا رکھی تھی یہ ترکہ کا ٹریک ہے اور میں نے اس کو سول کر لیا گائز یار سنچین کو بچانا ہوگا تو گائز یار آج کے لئے بس اتنا ہی ہم اور سنچین کو ڈھونڈیں گے کل تو گائز اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس ویڈیو کو میں پارٹ ٹو لے کیا ہوں اور سنچین اور باقی بچوں کو بتاؤں تو کومنٹ بوکس میں ضرور بتانا تو گائز ویڈیو اچھلے کے تو لائک کر دینا چاہتے ہیں پہل بار بھولو بڑکے ادیاز سے سبسکرائب کر دینا ہمیں لنگے سے کوئی نیے گے میں جب تک لیس آئے ہونا رہا